برچ جدی برچ جنے میں ہج کچاہٹ سے کام نہ لیں بلکہ اپنے وجدان پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے گھر کے بارے میں کوئی اہم فیصلہ کر سکیں گے جس کی وجہ سے دوسروں کے مسوط تاثرات آپ کا مسئلہ بڑھاتے نظر آئیں گے اس طرح سے آپ کے باہمی تعلقات میں مزید قربت جنب لے سکتی ہے برچ دلی آج اپنے آپ کو تنہائی کے خول سے باہر نکال کر دوسروں سے بہمی تاؤن کو فروغ دینے اور پیار و محبت کے احساسات کے ساتھ متحرک کر سکیں گے آج آپ اپنی ذاتی زندگی میں خوش نہیں ہیں تب بھی آپ کو منفی سوچوں سے بچنا ہوگا آج بہت سے امور ایک ساتھ شروع کرنے کے لیے کوئی بھی کام پایا ہے تکمیل تک نہ پہنچ سکے گا لیکن اپنے اپنے حلق احباب کی معایت میں شروع کردہ امور میں کاروباری کامیابیوں کا سلسلہ آپ کی طبقوں کے مطابق ہی ہوگا اور آپ کے اہلے خانہ بھی آپ کے مددگار ہوں گے اپنائیت کے احساسات آپ کو مطمئن اور پرسکون بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے خاص کر جب آپ کے پیارے آپ کے ساتھ ہوں گے چاہے وہ آپ سے متفق ہوں یا نہ ہوں آج آپ اپنی عجیب و غریب خواہشات کی وجہ سے بہت جذباتی اور پرجوش نظر آ سکتے ہیں جبکہ اپنے ذہنی الجھاؤ کو سلجانے اور ترپیش مسائل کو نمٹانے میں واضح کامیابی مشکل ہو سکتی ہے آپ کی معمول کی سرگرمیاں بلا مقصد اور بلا ضرورت بھی ہو سکتی ہیں جس سے آپ غیر مطمئن نظر آ سکتے ہیں لیکن اپنے حداف کے حصول کے لئے متحرک ہونا بھی ضروری ہوگا ایسی ذہنی کیفیات کی وجہ سے آج سفر کرنے اور دوست احباب سے ملاقات کرنے سے گریز کرنا بہتر ہوگا عوام الناس آپ کے خیالات سے متفق نہ ہوں گے جبکہ اپنے پیاروں کے رویے سے آپ دلبرداشتہ ہو سکتے ہیں اس کے باوجود آپ کی ذاتی اور گھرلو زندگی بہت مطمئن اور پرسکون ہو سکے گی برج حمل آج آپ کے ایڈیاز بہت زیادہ فنکارانہ اور متحرک جذبات کے حامل ہو سکتے ہیں ان جذبات کی وضاحت کرتے وقت آج آپ کو اپنے مصبت اور تعمیراتی تصورات کو حقیقت کا رنگ دینے میں کامیابی حاصل کرنا ہوگی ایسے ماحول میں اپنے گھرلو فرائض اور اہلیخانہ کی ضروریات کو نظر انداز نہ کریں جبکہ اپنی مالی حالت بہتر بنانے کے منصوبے حقیقی ثابت کرنے کی کوشش ضروری ہوگی جبکہ اپنی انا سے ہٹ کر معمول کی سرگرمیوں کو انجام دینے کی کوشش کریں اپنے معمول سے بڑھ کر بہت زیادہ جوشیلے اور متحرک ہو سکتے ہیں آپ کے جذبات کا تعلق آپ کے ان خواب و خیال اور تصورات سے ہو سکتا ہے جنہیں آپ نے عام طور پر کبھی اہمیت نہیں دی تھی آج اپنی خواہشات کے برعکس متضاد رویہ اختیار کرنے کی وجہ سے نہ تو آپ کی ضرورتیں پوری ہو سکیں گی اور نہ ہی آپ کے دوست احباب خاص کر آپ کے پیارے مطمئن اور پرسکون ہو سکیں گے جبکہ وہ مزید دلبرداشتہ ہو سکتے ہیں شاید شدت جذبات میں آپ ان باتوں کو محسوس نہ کر سکیں اور اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے اور فوائد کے حصول کے لیے ہی سرگر میں عمل رہیں لیکن پھر بھی آپ پرسکون نہ ہو سکیں گے لہٰذا دوبارہ اپنی عملی کاوشوں اور اپنے وسائل میں اعتدال پیدا کرنے کی کوشش کریں آج آپ کو کہیں سے معقول رقم کا حصول ممکن ہو سکتا ہے اپنے موقع شدہ منصوبے پھر سے شروع کر سکتے ہیں جبکہ اپنے پیاروں سے اخرجات پر تو تقرار ہرگز نہ کریں آج اپنے خیالات اور آئیڈیاز کے بارے میں دوسروں کو آگھا کرنے کے لیے بہترین دن ہے لیکن دوسروں کی سننی بھی ضروری ہوگی خریداری کرنے کے علاوہ بول تول کرنے کے لیے بھی بہتر دن ہے اپنے گھرینوں معاملات سے بہتری لانے کے باوجود کچھ اہم اشیاء کی خریداری کے لیے آپ کی رقم کی ضرورت پیش آ سکتی ہے ایسے لمحات میں جلدبازی پر مبنی فیصلے ہرگز نہ کریں کیونکہ شام میں سستی خریداری کرنے کے لیے آپ کا کوئی قریبی دوست آپ کا مددگار ہو سکتا ہے دوسروں سے بامی لیندین کرنے اور ان کی باتوں کو سمجھنے کے علاوہ اپنے معاملات اور فرائض کی انجام دہی کے لیے آپ کا ذہن صاف اور سوچے الجھاؤ سے پاپ اور واضح ہونی ضروری ہے برج سرطہ آج اپنی شریکہ حیات کی ساتھ مشاورت کر کے اپنے گھر میں اہم تبدیلیاں کر سکیں گے ایسے میں کسی ججک کا شکار نہ ہو بلکہ اپنے بہترین سماجی تعلقات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں خاص کر جب کسی قریبی فرد کی جانب سے کسی کاروبار میں شمولیت کی پیشکش موصول ہو تو اسے قبول کر لیں آج کا دن تقریبات میں شرکت کرنے اور اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کے لیے بہترین ہے لیکن ذاتی سکون سے ہٹ کر آپ کو اپنے اخراجات پر کابو پانے کی پشل ضرورت ہوگی تاکہ اپنے آپ کو اتدال میں رکھ سکیں آپ کے سامنے کرنے کے بہت کام ہوں گے لیکن آپ کی توجہ بار بار اپنے آرام اور سکون کی جانب ہی مبزور رہے گی آج ذہنی طور پر آپ بہت بصفت اور مضبوط ارادوں کے حامل ہوں گے اور پوری قوت اور جوش عمل کے ساتھ اپنے اہداف کے حصول میں سرگر میں عمل ہو سکتے ہیں آج سیرو تفریق کے لیے بہتر دن ہوگا لیکن اپنے گھرے روح امور اور اپنے پیاروں کی ضروریات سے غافل نہ رہیں شام میں اپنے دوستوں کے ساتھ کسی تقریب میں شامل ہو سکیں گے آج جسمانی تھکاوٹ اور جوشیلے پن کے وجہ سے عملی اقدامات کے دوران دوسروں سے ہونے والی بات چیت کے وقت جو بات دل میں آئے گی وہ کہہ دیں گے اس بات سے قطع نظر کے حالات کا تقاضہ کیا ہے اپنے آپ پر قابو رکھیں اور اپنے نظریاتی مخالفین سے لڑائی جھگڑا مول لینے سے خاص طور پر گریز کریں برج سنبلہ آج اپنی پیار بھری سوچوں اور محبت بھرے جذبات کو حقیقت کا روپ دے سکیں گے اور کسی خاص فرد کے ساتھ اپنے احساسات کا تبادلہ بھی کر سکیں گے اپنے رنگین خوابوں کے بارے میں کسی الجن کا شکار نہ ہوں لیکن کسی سے کوئی ایسا وعدہ نہ کریں جو آپ کے لئے نبھانا مشکل ہو اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے کام لے کر اپنے معاملات کو بہتر بنائیں اور محبت کے بارے میں اپنی نظریات کو حقیقت کا روپ دینے کی کوشش کریں آج اپنے گھریلو امور میں کامیابی حاصل کر کے اپنے کاروبار سے معقول رقم حاصل کر کے اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے مستقبل کے بنائے گے منصوبوں کو عملی شکل دے سکیں گے جبکہ کسی دوست کی جانب سے بھی حوصلہ افزائی ہو سکے گی برج میزان آج آپ کے پیار بھرے جذبوں کی شدت آپ کو مجبور کرے گی کہ آپ اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کریں اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر کسی اتفاق کے رائے رکھنے والے فرد کے ساتھ وقت گزار سکیں گے آج آپ کی تخلیقی صلاحیتیں آپ کو پرجوش بنا سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے کاموں میں اتمنان بخش کامیابی کا حصول ممکن ہو سکے گا اپنے گھر میں کسی قسم کی تبدیلی کے لیے بہترین وقت ہے اس سے فائدہ اٹھا کر اپنے گھر کی مرمت کرنے تذین و آرائش کے علاوہ نئے تعمیراتی سرگرمیوں میں بھی شروع کر سکتے ہیں کسی کے لگائی بجائی میں آ کر اپنی شریک حیات سے جھگڑا نہ کریں بلکہ اتفاق رائے سے اپنے نامکمل امور کی تکمیل کرنے کی کوشش کریں آج آپ کے لیے منافع بخش لمحات سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنے دستیاب وقت کو بہتر انداز میں ترتیب دینے کی کوشش کریں جبکہ اپنے اندر پیدا ہونے والے پرجوش پیار بھرے جذبات کی وجہ سے مامول سے ہٹ کر اقدامات کر سکیں گے تاکہ دلی سکون اور اتمنان حاصل ہو سکے آج اگر آپ اپنی ذاتی خیالات کی حد تک اپنے جذباتی حالت کی وجہ سے غیر مطمئن اور بے چین ہیں تو محتاط رہیں کیونکہ ان کیفیات کی وجہ سے آپ کے اپنے قریبی افراد کے ساتھ موجودہ تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے آج آپ اپنے حقیقی خیالات کو گروہ کارلا کر اپنے گھریلو امور میں اہم تبدیلیاں کر سکتے ہیں لیکن اس معاملے میں کہیں رکاوٹیں بھی پیدا ہو سکتی ہیں آج آپ کے لئے اپنے سیرو تفریقی جذبات کی شدت سے نبت آزمہ ہونا آسان نہ ہوگا اس کے علاوہ کسی خاص موضوع پر ہونے والی گفتگو آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہو سکے گی جس سے آپ کو اپنی سوچوں کے مطابق بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی میسر آسکتا ہے جبکہ آپ کسی اہم فرض سے ملاقات کر سکتے ہیں لیکن اپنی توجہ طلب اہم امور پیو فی الحال ملتوی کرنے کی غلطی نہ کریں ان سب باتوں کے باوجود آپ اپنے گھریلو امور میں کامیابی حاصل کر سکیں گے شام میں دوسرے شہر سے آنے والے مہمان خوشی کا باعث بن سکتے ہیں